لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ ایک کی دم لیکن خان صاحب کی بیلے شروع ہوگی ہیں آئندہ بھی ہوں گی اور یہ نہیں ابھی آرہا نظر کہ شیخ ہینڈ ہو رہا ہے کیونکہ شیخ ہینڈ جھول میں ذرا مشکل ہے اس میں اختلاف اور جذبات اور غصہ زہر دکھائی دے رہا ہے اعوذ باللہ امی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یا عمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں انٹرنیشنل پامیس آسٹرولوجر ایڈوکریٹ اور نالیج آف جفر کے حوالے سے بھی میں پیشن ہویاں کرتا ہوں کل میں نے کہا تھا کہ آج کی جو تاریخ ہے امیران خان صاحب کے حوالے سے تیس پانچ دو ہزار چوبیس ان تمام بیجٹس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ بنتا ہے سولہ ایک اور چھے بنتا ہے سال اور خان صاحب کے جو نمبرز ہیں لکی دو سات اور نو ہیں اور آج سات تاریخ اس تمام بیجٹس کو کاؤنٹ کریں سات بنتے ہیں تو دو زمانتے بھی ہوگی لکی نمبر ٹو بھی آ جایا سیون بھی آیا اور جمعیرات کا دن تھا اور میں نے جمعیرات کہا تھا یہ مشتری کا دن ہے منگل اور مشتری جو ہیں واپس میں دوست ہوتے ہیں اور آج یہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ ویڈیو لکھ میں بیل کو لائیں گے کہ ان کی ان کی ٹاک ہوگی اور یہ بھی کہا تھا کہ آج جو خان صاحب کی جو بات ہوگی سپریم کورٹ میں وہ سنی بھی جائے گی جیسے کہ آرٹ فروری کے الیکشنز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تو اونر ایبل ٹی جسٹس اور پاکستان نے کہا جب وہ بات ہمارے سامنے آئے گی تب بات ہوگی لیکن بات ہوئی اور آج ہی جو ہے اونر ایبل ٹی جسٹس اور پاکستان کی بینچ تھا اس میں یہ بھی بات کہی دیئی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک خواجہ حارس صاحب جو ہے وہ آپ سے مل سکتے ہیں اور میں شروع سے یہ کہتا رہا کہ خواجہ حارس صاحب ہوں مغدوم علیہ خان صاحب ہوں مغدوم علیہ boş یا عامد خان صاحب ہوں یہ ٹین جو ہیں این بری سینئر وکلہ ہیں ان کو ایسے کیسوں کی طرف آنا چاہیے تو یہ میں آپ کی خوشیہ سنا رہا ہوں کہ خواجہ حارس صاحب بھی اپایا کے جو ہیں وکیلیں ہمارے سنیر ہیں حامد خان صاحب بھی سینئر ہیں اپایا کے وکیل ہے ایسے ہی مrareہ حضرات جو ہیں ان کیسوں میں آئیں گے تو خان کی بیلے ہوتی جائیں گی کل بھی میں نے کہا تھا اور روز کہہ رہا ہوں کہ خان کی بیلے نہیں ٹلیں گی لیکن جو ایک بات کی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بچ جائیں بچ جائیں بچ جائیں کیونکہ اس سال کا بادشاہ منگل ہے اس سال کا وزیر شریح ہے تو آپ آج دیکھیں میں نے کہا تھا آئین دو آئین جو عدالت عزمہ عدالت آلیہ اور آئین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا آلیہ آئین لام کے حوالے سے بات کریں تو جو مہینہ اب جو شروع ہو رہا ہے جون کا اس میں آپس میں تنازات ہوں گے اور بڑھے گے اور دنیا میں بھی آلیہ آئین لام یہ والے ممالک کے تنازات بڑھے گے ابھی ہم اور بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شریح نومبر کو جیڈیشن کونسل جو ہے وہ بیٹھے گی اور اس میں تین آنر ایبل جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ہیں دیے جائیں گے تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس سال کا بادشاہ جو ہے وہ منگل ہے اور اس سال کا وزیر جو ہے وہ شنی ہے شنی کے جو لفظ ہوتے ہیں جو ایکیوریس میں دیکھیں تو وہ ایس ہیں تو شین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں کوئی جسٹس آئیب آ سکتے ہیں علیف اور آئین بھی جسٹس صاحب آ سکتے ہیں اور یہ میں پنجاب سے بھی کہہ رہا ہوں اور بھی سندھ میں بھی ہو سکتا ہے ایسے لیکن علیف آئین اور شین یہ آپ دیکھیں گے اور ایک اور بات بتاتا جلوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں جتنے جو ایبل جسٹس ایسے ہیوان تقریبت میں دیکھ رہا ہوں وہ علیف آئین لام مین یہ اور شین بھی آپ کو دکھائی دیں گے اور وہ منگل اور شنی کے مالک بن جائیں گے اور جو جہور کا مہین رہا ہے وہ عدالت عثمہ عدالت آلیہ کی طرف سے بڑے بڑے آپ کو فیصلے اور دکھائی دیے جائیں گے آپ دیکھیں گے وہ ایوان کی عموموں کے مطابق اور دستور کی مطابق اور یہ بھی بات دور میں پھر دا جلوں کہ آج دو پرچے بھی ہو گئے دو اکلاس اہیوان پہ کہ مومکہ صاحب کے جو جو مارا تھا تو اس کے حوالے سے لیکن آج کے دن دیکھتے روڑی میں ایک صحافی گولیاں لگی لیکن جو میری طرح کی مطابق شام تک ایف آئی آر نہیں کٹی لیکن ایدھر اکلاس اہیوان کی کٹ گی ایف آئی آر لنکھ ہے کوئی ایسی بات نہیں ان کی بیل ہو جائے گی جلدی ہو جائے گی اچھا دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں یہ بات بھی ہوئی بینچ میں کہ جی ہم کالی پیڑے گی ہوں ہم جو ہیں بلیک ببل بھی ہیں تو میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں خود بھی کہ ہم اب آگی بھی ہیں اور ہم ایک شہد کا چھتہ بھی ہیں لیکن یہ تو صرف بڑی بات اون ایلیو پنجسٹری صاحب نے کہا بلیک ببل بھی ہیں جسے کہتے ہیں کہ کالاپور جو کار لیتا ہے لیکن شہد کے مکی بھی جو ہے وہ بھی سجا دیتی ہے تو ہم بلیک بھی بھی ہیں اب آبی بھی بھی ہیں اور اب آبی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اللہ پاکستان میں جب خانہ کعبہ بھی فاہد کے لیے رہا جب نظم اللہ استغراللہ گیا تھا رہاتی لے کے تو سورہ فیر میں اللہ پاکستان میں فرمایا جس کا مخوم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاپی والوں کے ساتھ کیا کیا تو اب آبی کپڑے جو تھے سینہ فیر ہوتا ہے اور کپڑے بلیک ہوتا ہے میں بڑی تائد کرتا ہوں کہ واقعی جتنے بھی اکلا حضرات ہیں جسیس اہربان ہیں جلیس اہربان ہیں واقعی اب آبی بھی ہیں آسمانی بلیک بھی ہیں الحمدللہ اور اسی طرح ہے لیکن دستور کے لیے الحمدللہ ایسی ہے اچھا تو خیر یہ اچھا لگا مجھے آج کہ ایسی بات ہے لیکن اداروں کی عزت جو ہے وہ ان پر لازم ہے پوری عوام کو تو یہ تو چلو ایک نظام سے بات ہوگی جی تو خیر اچھا اس کے بعد جو ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے بات تو یہ ہے ہونے کیا جا رہا ہے ہم ستانوں میں بھی جاتے ہیں کہ یتم جون کو شورینس جو ہے وہ ٹورس میں جا رہی اور دو کہتے ہیں دو جون کو جو ہے نسری تلو ہو رہی ہے اور یکم جون کو ہی مریخ جو ہے اللہ خیر کرے وہ ایسی میں آ رہا ہے اب کہہ رہے ہیں مطلب یہ یہ ایسی بات ہے جس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا ٹل جاؤ ٹل جاؤ ٹل جاؤ لیکن نہیں ٹل رہے کچھ نہیں مجھے یہ جون کا مہینہ کھڑا کی دکھائی دے رہا ہے زمانتے بھی خان صاحب کی ہوتی جائیں گی اور پرچے بھی بناتے جائیں گے لیکن آسل کچھ نہیں ہونا وہ یہی ہونا ہے کہ لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ ایک کی دم لیکن خان صاحب کی بیلے شروع ہو گئی ہیں آئندہ بھی ہوں گی اور یہ نہیں ابھی آ رہا نظر کہ شیخ ہینڈ ہو رہا ہے کیونکہ شیخ ہینڈ جون میں ذرا مشکل ہے اس میں اختلاف جذبات موسیٰ زہر دکھائی دے رہا ہے تو اس سے بچنا ہی چاہیے اللہ باق رحم فرمائے اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خان جو سائفر والا معاملہ ہے اس میں خان صاحب کی بلکل آپ آپیں دیکھ لیں گے عدالت ہے آلیا میں بیلہ ضرور دیکھیں گے یہ پیشن ہوئی ہیں ابھی میری جانی ہیں اور روز بھروز جو ہی میں پیشن ہوئی روز کے حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ بڑے ڈپرمائنڈیڈ ہوتے ہیں اور بوری دنیا کہتے ہیں کہ خان صاحب کچھ بتائیں تو میں اس لیے ریگلاری ایٹریشن گوئیاں کر رہا ہوں اچھا تو اس کے بعد جو ہے انڈیا اور پاکستان کا میچ جس پہ امریکہ کے حوالے سے ادھر سے کوئی نیو یارک میں ایسی بات کی امید خط کوئی ایسی بات تھی تو وہ میچ جو ہے نو کو ہے نو جون کو اور نو تاریخ ویسے ہی منگل کی ہے اس سال کا بادشاہ کی منگل ہے اور امریکہ دی نو علیف سے ہے وہ بھی منگل ہے تو وہ گراؤنڈ بھی ایم میں ہے غالبن تو وہ بھی منگل میں ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو امریکہ تو اس پر بڑا ظاہر ہے انجوں پر بڑا دباؤ رہے گا اور منگل جو ہے وہ کھڑا کرواتا ہے تو اللہ خیر کرے لیکن انشاءاللہ میچ بھی ہوگا لیکن یہ میچ بڑا کانٹے دار ہوگا تو اس کی میچ کی نیوی میں دوبارہ جیتے کی لیکن میں نے پچھلے پرڑام میں میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہوا ہے اچھا جی اب آپ کو سوالات ہیں ان کے چفافات بھی دیتا ہوں عروج شہزادی ہیں اور والدہ گناہ محمد برحان ڈیٹ او برد اٹھائی سے دو ہزار بیس اینڈ سیکنڈ سنگیم یا ایک پہ پہ پوچھیں پہلے اچھا دو ہزار بیس تو یہ تو تین سال کی اچھا نام ہے اللہ خیر کرے گا اچھا جی سیکنڈ اچھا محمد ادھیان ڈیٹ او بر ستھائی ڈیٹ او بر ستھائی ڈیٹ او بیس لیٹ ایس اوکی ہاؤ باؤٹ دیر فیوش اینڈ سگھوڈ پیس اوکی ستھائی میں یونہ ایچھنگ دیر نیم چینچ میں یہ نیم چینچ کرنے والا نہیں بڑا اچھا نام اللہ خیر کرے گا اچھا اہاں تا عدالت سے باہر یہ بکلا تو عدالت کے اندر بھی ہوتے ہیں عدالت کے اندر بھی ہوتے ہیں اس میں کونسی ہر جگہ بکلا ہوتے ہیں اچھا کہ غیر کا علم صرف اللہ پاک نے انتا ہے بے شک اللہ ہی بہتر جانتا ہے سب میں این نام یاسمی ہے اور حضبن کے نام عبدالواحد عبدال کہاں گے حضبن حضبن بہت تنگ کرتے ہیں اچھا جی انہیں نا درمیاں اچھتا زیادہ ہے انہیں کہتے ہیں اسی کوسی لگایا کریں اور کہاں ہوا بیا کریں وہ تو پلندہ بھوم کی تیرے کسی امبت بیا کریں غصے نہ ہیں اچھا سر وائنین مومینہ ڈیڑھو بھر سترہ جون میری بیٹی آدھے سن تو لکھا نہیں آپ نے نام تو اچھا ہے انشاءاللہ کامیابی ملے گی اچھا میرا نیم عبداللہ ہے میں کرکڑ میں جا سکتا ہوں ڈیڑھو بڑھ ڈیڑھو بڑھ ڈیڑھو بڑھ ڈیڑھو بڑھ ڈیڑھو ہزار آٹھ دیکھو عبداللہ بیٹا ہمارے پاکستان کا جو کومی گھیر ہے ہاکی ہے وہ کچھ ہاکی والے بھی تیان لہو دھا بھی ورلڈ کپ لیا رہا ہے آپ بیٹا عبداللہ نام آپ کا بہت اچھا ہے اور آپ ویل پاپ کاریج کانفیڈنس ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ جس بھی سپورٹ میں دلزمی کے ساتھ جائیں گے اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں اور عبداللہ اگر آپ ٹرکٹ میں جائیں تو بیٹنگ میں جائیں بولوں اتنے اچھے نہیں ہوں گے اور اگر آپ ہاکی آپ کے لئے دی بیسٹ ہے اس میں بھی وہ جو ہے ہاکی ہے لکڑی ہے اور بیٹنگ مدیو بلہ لکڑی ہے دی بیسٹ ہے اچھا تو خیر آج کی اچھی بات میں ہی پروں گا کہ جناب مریخ جو ہے پلینٹ منگل سیارہ جو ہے وہ ایڈیز میں آ رہا ہے اس میں خاندان بھی اُل جائیں گے بہن بھائی بھی اُل جائیں گے ادارے بھی اُل جائیں گے دنیا بھی اُل جائیں گے تو اس میں شانتی امن ہی بہتر ہے شیخ صاحبی رحمت اللہ علیہ کا کول ہے جس کا مفہوم ایک چھک ہزار سو یعنی کہ خموشی کی عبادت ہے تو کوشش کریں آرگومنٹ سے بچیں جبوں سے بچیں اپنا اور اپنے اردد کے لوگوں کا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ